قاسطور پر یاد رکھا جائے کہ سات سال کی عمر سے جو دور شروع ہوتا ہے وہ دور ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ بچے کی فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ علمو اولادکم الصلاة وهم ابناء سبع سنین اپنے بچوں کو جب وہ سات سال کے ہو نماز سکھانا شروع کر دو نماز سکھاؤ ان کو اور تین سال کی جو مدت ہے تین سال کی یعنی سات سال سے یہ عمل شروع کیا جائے دس سال کی عمر تک بچہ جب پہنچتا ہے تو اس کے اندر اچھی خاصی تمیز کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے اب وہ باتوں کو اچھی خاصی استعداد کے ساتھ سمجھنے لگتا ہے اور وہ اچھا کام کرتا ہے تو سمجھ کے ساتھ کرتا ہے برا کرتا ہے تو اس میں اس کی سمجھ کو دخل ہوتا ہے اس لیے فرمایا وَطْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ اَبْنَا مَعَشْرِ سِنین نماز سات سال سے سکھا دو اور نماز میں کوتائی کریں تو دس سال کی عمر میں اگر کوتائی ہو تو ان کو مارو یعنی ان کی تعدیب کرو ان کو اب ڈر بھی ہونا چاہیے کہ نماز چھوڑیں گے تو سزا ملے گا ماباپ اب یہ فکر پیدا کر دیں اور یہ ذمہ داری لیں کہ کوتائی دس سال کی عمر کو بچہ اور بچی پہنچ جائیں تو اب نماز میں کوتائی قبول نہیں کی دیں یہ حکم گرجین کو ہے ماباپ کو ہے جو بھی ذمہ دار ہے کسی بچہ کا اس پر یہ ذمہ داری شریعت نے ڈالی ہے ساتھ سال سے پہلے اس کو حروف تحجی الفیت پڑھانا شروع کر دینا چاہیے چار سال پانچ سال سے پڑھائی شروع کر دینا چاہیے تاکہ وہ آب آتا سا سے شروع کریں ساتھ سال تک پہنچتے پہنچتے اس کو قرآن بھی سورتیں یاد ہو اس کو سور فاتح اچھی طرح یاد ہو اس کو تحیات سکھائی جائیں اس کو اور چیزیں سکھائی جائیں اور پتائی جائیں تاکہ وہ بچہ نماز پڑھ سکے جو فرمایا گیا نا علم الصلاة تو نماز سکھانے کا جو مطلب ہے اس سے پہلے ضروری ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ مہیا نماز کا جو مرحلہ ہے اس سے پہلے ضروری ہے کہ عربی حروف زبان سے ادا کیے جا سکیں اور حروف تحجی پڑھانے کے بعد یعنی آب آتا سواغر پڑھانے کے بعد پھر اب تب سب اور اس کے بعد عبر ہے اور اکبر ہے اور فلا پہلے ایک حرفی پھر دو حرفی پھر تین حرفی الفاظ سکھائے جائیں جیسے قائدہ بغدادی میں مثلا یا صدق قرآن میں اور دیگر جو رسالے تیار کیے گئے ہیں ان کا مقصد یہی ہے کہ بچے کو چار سال پانس سال سے پڑھانے کا احتمام کیا جائے اور اتنا اس کو تیار کر دیا جائے کہ سات سال میں نماز پڑھنا اس کے لئے آسان ہو اور دس سال کا ہو جائے بچہ یا بچی پھر نماز میں کوتہ ہی تو قابل قرول نہیں ہے اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے اس معاملے میں اچھے اچھے گھرانوں میں زبردست کوتہ ہی ہوتی ہے پھر ہوتے ہوتے پندرہ سال میں وہ بالے ہو جائیں گے پندرہ سال میں اور لڑکی اس سے پہلے بالے ہو جاتی ہے تو جب وہ بالے ہو جائیں تو اب یاد رکھئے کہ ماں باپ کی تو ذمہ داری ہے اب براہ راس ان کی خود ذمہ داری ہو گئی کہ اب اگر وہ کوتہ ہی کریں گے تو اللہ سزا دے گا سات سال میں کوتہ ہی ہوگی ماں باپ کو پکڑا جائے گا دس سال میں کوتہ ہی ہوگی ماں باپ پکڑے جائیں گے یا جو بھی ان کا اتعلیق ہے ذمہ دار ہے وہ پکڑا جائے گا پندرہ سال کے بعد کوتہ ہی ہوگی تو وہ خود پکڑے گا اب ظاہر ہے کہ پندرہ سال سے پہلے اگر بچے کو پڑھا دیا گیا سمجھا دیا گیا تب ہی تو پندرہ سال میں وہ اپنی ذمہ داریہ سمجھے گا اور جس بچارے کو جاہل رکھا گیا کوئی کسانی کر رہا ہے کوئی مزدوری کر رہا ہے کوئی کسی میکنک جاب میں لگا ہوا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلکل ابتدائی عمر میں ایسے کاموں میں لگا دیا جس کے نتیجے میں وہ کچھ پڑھی نہیں پائیں جاہل ہیں تو وہ پندرہ سال کیا پچاس سال کے ہو جائیں گے تب بھی جاہل رہیں گے لٹ رہیں گے وہ اور بے شمار لوگ اسی طرح کے پندرہ سال کی عمر تک شریعت کے احکام سے اس قدر واقف ہو جانا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر چیزیں لازم کی گئی ہیں اور ہر فرد پر جو چیزیں فرضِ آئین فرمائی گئی ہیں ان میں کو تاہین ہو جس کا مطلب یہ ہوا کہ پندرہ سال کی عمر سے پہلے عقیدہ پڑھا دینا چاہیے عبادت پڑھا بھی دینا چاہیے اور عدا کروا دینا چاہیے اور معاشرت سکھا دینا چاہیے اور اخلاف سمجھا دینا چاہیے اور عدا بتا دینا چاہیے اور کس طرح سے اپنے ذات کے ساتھ وہ معاملہ کرے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرے خرید فروغ کے جو اسلامی طریقہ ہے وہ کیا ہے یہ سب پندرہ سال سے پہلے ہو جانا ضروری ہے دس سال کی عمر تک پرائمری ایڈوکیشن ہو جانی چاہیے اور پندرہ سال تک سیکنڈری ایڈوکیشن لازمی طور پر ہو جانی چاہیے اور سیکنڈری ایڈوکیشن سے اسلام میں مراد یہ ہے کہ شریع معلومات اتنی دے دینی چاہیے جو فرض این سے متعلق اب اس کے بعد کوئی شخص بیئے کرنا چاہتا ہے اے بے کرنا چاہتا ہے پی ایڈی کرنا چاہتا ہے ہمارے ہاں جیسے عالیہ کہتے ہیں غلیہ کہتے ہیں اسلامی ہائر ایڈوکیشن حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے موقع ہے اس کو فرض کفایہ کہتے ہیں یعنی اب وہ معلومات وہ حاصل کرے گا جو صرف اس کی ذات کے لئے نہیں ہوگی بلکہ وہ دوسروں کا ٹیچر بنے گا وہ لوگوں کے لئے مبلغ بنے گا پریچر بنے گا اب اس محلے کے لئے اس کو وہ علم حاصل کرنا ہے جو صرف اس کے لئے نہیں بلکہ اس کے پوری گاؤں کے لئے اس کے محلے کے لئے اس کے شہر کے لئے ملک کی سطح پر اللہ موقع حنایت فرما ہے جو سب کے لئے کافی وہ مسائل اتنے جانتا ہوں کہ لوگوں کے سوال پر جواب دے سکے دین انہیں سمجھا سکے درس دے سکے قرآن بتا سکے حدیث کی شرح کر سکے فقی مسائل کے بارے گر رائے دے سکے وہ اس مرحلے تک پھر پہنچنا چاہیے اس مرحلے تک پہنچنے میں بیس سال کی عمر ہو جائے بائیس سال کی ہو جائے اس پر کوئی معاخضہ نہیں لیکن پندرہ سال کی عمر تک شریعت کے اتنے مسائل لازمی طور پر حاصل کرنا فرض قرار دے دیا گیا ہے جن کا تعلق فرض عین سے ہے یعنی فرض عین کا مطلب جو کمپنسوری ایڈوکیشن کا حصہ اور ہر آدمی اس کا ذمہ دار اتنی معلومات بہرحال ضروری